بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ نوگ ساتھ سروینگی جنرین ڈیزائن فارمشن کے پلیئر فارم سے آج میں آپ کو روڈ پیوریمنٹ میٹ ریا ہے کی کوئنٹیٹیز کی مطالق بتاؤں گا کہ آپ اس کی کوئنٹیٹی کیسے کرکلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کوئنٹیٹی کے گیس اپنے ڈرم ٹرکس سائیڈ کے اوپر جو آپ کو ریکارمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یونٹ کا خانہ ہے اس میں دونوں طریقوں سے میٹرز اور فٹ دونوں طریقوں سے اس کی کلپلیشن آپ کر سکتے ہیں اور یہ شیٹ بھی آپ خود بنا سکتے ہیں یہ پوری شیٹ میں نے بنائی ہے اس کے اوپر اسفارٹک بیس سکورز اسفارٹک ویرنگ وارٹر باونڈ اور سب بیس وزیادہ ہے اس کے بعد یہ کالم آپ کے انپوٹس کالم ہیں ان کے اندر آپ نے انپوٹس دینی ہونی چاہیے یہ آپ کے پورے سامنے ہیں کلپلیشنز والے کالم نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ نے پوری کلپلیشنز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کلپلیشن کیسے کر کے اس کے پوری شیٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں اسفارٹکی ڈینسٹری اس کا ویٹ اور اس کے اندر میں آپ کو کمپیکشن فیکٹرک بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کمپیکشن فیکٹری بھی اس کے اندر لگانے لگانے کے بعد ٹوٹل آپ کے پاس ڈیم ٹرکس کی کونٹیٹیز آ جائے گی کہ آپ کو کتنے فوٹ ایریا یا کتنے سکویر فوٹ ایریا کے اندر کتنے ڈیم ٹرکس اپنے میٹریل کے حساب سے ریکوائرمنٹ ہیں تو آپ اس حساب سے اس کی کلپلیشنز کو بھی اس سکرم کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اس میں چار قسم کی مینہ فارمنٹ بنائے ہیں جس میں ویسوالڈ ویرنگ ویسوالڈک ب بیس وارٹر باؤنڈ وارٹر باؤنڈ کی جگہ پہ آپ سب بیس ایگریگیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح نیچے سب بیس ہے اس کے اور وارٹر باؤنڈ کے اندر سٹون ڈاست وغیرہ کی بھی پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہے تو آپ ادھر سے دیکھیں کہ آپ نے ابھی جو سا بھی پرمیٹ یونٹ آپ نے چوز کرنا ہے میٹرز یا فیٹ تو آپ ادھر سے کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے سارے نیچے فیٹس اور سکیر فیٹس کے اندر کیوی فیٹس کے اند رہیں گے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا کالم میرے پاس یہ فیٹس کا بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیسے بنانا ہے یہ یونٹس آپ ادھر سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے کاملے کا یونٹس نظر آ رہا ہے یہ آپ فارمولا کے اندر آ جائیں اور ادھر سے نئے منیجر کے اندر آ جائیں تو یہ آپ کے سامنے یونٹس ادھر نظر آئے گا یہ میں نے بنیا ہوا تھا ہمیں ڈیلٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نیچے یہ نیمز کے جو جتنے بھی کالم تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں تو ادھر سے میں اس کو ڈیلٹ کر دیتا ہوں تو آپ ادھر یونٹ والے کالم کے اندر رائٹ کلک کر دیں اور نیم ایرینج والے آپشن کو آپ سیلیک کر لیں اور اس پر آپ نام دے دیں یونٹ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں میں ادھر یونٹ کر دیتا ہوں تو اس کا نام اندر یونٹ آ جائے گا ادھر سے یونٹس کا یوں ہوئے گا کہ آپ نے جو بھی ریفرنس دینا ہے اس کے نام پر آپ یونٹس لکھیں گے یا اس کو کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا اسی سی جالے کے اندر یہ چلا جائے گا اسی طرح کا فارمولا کے اندر آپ آنے آئیں گے اور نیم نیجر کے اندر ادھر سے آپ اس کو نیو بھی بنا سکتے ہیں ڈیلیٹ اور ریموٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اس کا بھی یہ فارمولا ہے کہ ایس یونٹ اس اکل ٹو سمی کالو ڈاٹ ایف اور اسی طرح ڈبل کاما سنگل کاما لگانے کے بعد ایف ابھی میں آپ کے سامنے کرتا جاتا ہوں تو اس ایب یونٹ کو آپ سلیکٹ کر لیں اس کے آگے اور ڈبل کاما لگانے کے بعد ایف کہ اگر آپ کا یونٹس ایف کے برابر ہے تو اسی طرح کاما ڈبل کاما اور کامے کے اندر بریکٹ کے اندر آپ ایف ٹی لگ دیں اور اسی طریقے سے کاما لگانے کے بعد ڈبل کاما اور اس کے ساتھ آگے میٹر کے اگر اوپر ایف لکھا ہے تو اس کے یونٹ ایف آ جائے ادھر فٹ آ جائے اور اگر ادھر ایم لکھا ہے یا کوئی اور بھی فگر لگی ہے تو اس کے یونٹ آلٹرنیٹ ایم یوز ہوئے گا ادھر تو یہ اس طریقے سے یہ فارمولا بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پور فگر میں بھی لکھ سکتے ہیں میٹر کے اندر اور ادھر فٹ کے اندر بھی جو بھی آپ کو سہولت لگتی ہے اسی طریقے سے اس فارمولے کے اندر آپ لکھ دیں گے جو بھی آپ نام لکھیں گے تو آپ ادھر سے آپ کا نام اسی سامنے چینج ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے اس کو آپ کاپی کر لیں اور اوپر آپ کے پاس جتنے بھی یونٹ کے سیل لیں اس کے اندر آپ پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کا فارمولا آٹومیٹکلی سب کے اندر سیم تو سیم آ جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے آپ کو ادھر کر دیا ہے ادھر سب کے اندر تو ابھی در سے میں یونٹ کو چینج کروں گا تو آٹومیٹکلی میرے سارے یونٹس ادھر سے چینج ہو جائیں گے جو بھی اوپر میں نے فگر لکھنی ہے میٹرز یا فیٹس کی تو اس حساب میں یہ آپ اس طرح بنانے کے بعد اوپر اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لینٹھ لکھی ہوئے اوپر آپ ادھر اس کے بعد یہ جو کالا میں اس کے اندر آپ نے انپوٹ کرنی ہے اپنی ڈیزائن پیومنٹ کی لینٹھ ورث اور اس کی ٹھٹنس وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے ادھر انٹر کر دینی ہے مختلف جو جو سے بھی آپ کے پاس میٹریل کی ریکارمنٹ ہے جس طرح یہ واٹر باؤنڈ میکڈا میں اس کو پر ایوریج ورث لکھی ہوئی ہے اس کی دیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ایوریج ورث کی کیا مطلب ہے میں ادھر ایک جسٹ فگر اگر انٹر کر دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو آپ نے اس کی ایوریج ورث کو بہت خیال سے ادھر دینا ہے تاکہ آپ کی کوانٹیٹی کے اندر کسی قسم کا مسئلہ نہ ہے تو اسی طریقے سے سب بیس کے اندر بھی ایوریج ورث آپ کی یوز ہوئے گی اس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا ادھر اسی طریقے سے یہ آپ نے ادھر مینویل انٹر کر دینا ہے اس کے اور نیچے آگے اس کی تھکنس وغیرہ دے دینی ہے تو یہ ان تین چیزوں کی حساب میں آپ کی کوانٹیٹی کلپلیٹ ہوئے گی اور نیچے یہ کلپلیشن دیکھ رہے ہیں کہ اس کیوک میٹر یا کیوک فٹ کے لیے فارمولا لینٹھ ورث اور تھکنس یوز ہوتا ہے تو سینٹوس ہیں یہ اوپر میں نے فارمولا لکھ دیا ہے ادھر یہ کالم آگا بنا رہا ہے کہ وارٹر سوالڈ ویرنگ کورس کی سب سے پہلے ہم اس کا سی ایف ٹی یا کیوک میٹر نکالیں گے لینٹھ ملٹی پلائڈ بائی ورث ملٹی پلائڈ ب گا ہمارے پاس کیوک میٹر آ جائے گا اسی طریقے سے یہ سیٹ پہ آپ یونٹ والا کالم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیوک میٹر لکھا ہوا ہے آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو ادھر سی ایف ٹی آ جاتا ہے اور نائم کرتے ہیں تو ادھر کیوک میٹر تو اس کا سیم تو سیم وہی فارمولا جو آپ نے ادھر اوپر لگایا تھا اس کو آپ لگائیں گے ادھر سے آپ اس کو ادھر سے کاپی کر لیں گے اوپر جو فارمولا آپ نے بنایا تھا یا آپ لکھنے کے بعد نیچے بھی آگیا سیم تو سی فارمولا اسکے باد سنگل کاما پھر دبل کاما لگا دیں اور سی ایف ٹی لگانے لکھنے کے بعد دبل کاما اور نیچے سنگل کاما لگا دیں اور اس کے بعد آلٹرنیٹ یونٹ آپ کا دبل کاما سی ایو ایم کیوک میٹر اس کی بھی سی ایم لکھ سکتے ہیں آپ سی ایم بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سنوٹیبل ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو اوپر سے آپ جس طرح یونٹ چینج کریں گے تو یہ آپ کا نیچے بھی یونٹ اسی سام میں چینج جائے گا نیچے سفالڈ کی � تعلق یہ پوری ڈیٹیل میں ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے فورس کے اندر کام کرنا ہے تو اس کے اندر جو سیمٹ کی ریشی یوز ہوئے گی وہ ون فورٹی فائیو ایل بی اور اس طریقے سے یوک میٹر کے اندر ٹو تھری تھری زیرو پر کے جی کی بک میٹر آپ کا یوز ہوئے گا تو اس حساب سے میں دے سٹینڈرڈ بنا دیتا ہوں یہ آپ کا جی ایم ایف کے حساب سے الہدہ الہدہ ہوتا ہے پروجیکٹ کے اندر کہ آپ اپنے میٹریل لیب انجینئر یا میٹریل انجینئر کے ذریعے دسیس کی معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ دسیس کی جو میٹریل ہے وہ آپ کتنا یوز کر رہے ہیں ایل بی اگر آپ کا فرس کے اندر کام ہے تو آپ اس کی ایل بی ای پونٹز کتنا یوز کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ میٹر میں کام کر رہے ہیں اس کا کیجی ایک کیوبک میٹر کے اندر کتنا ہے تو وہ آپ نے فگرے دل لکھ دی نہیں ہے میں ادھر آپ کے سامنے سٹینڈرڈ کے ساپ سے کر دیتا ہوں اسی طریقے سے نیچے میں نے اس کا یونٹ چینڈ کر دیا ہے جس طرح اوپر کیا تھا تو یہ بھی آپ کو ادھر کے جی اور کے ذریعے دے گا اور یہ ادھر ہم نے جو کلکلیشن کرنی ہے اس کا ادھر فرمولا وغیرہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں طریقے سے استعمال ہوئے ادھر اسی طریقے سے آپ اس فرمولا جو آپ نے بنایا ہے اس کو ادھر آپ کاپی کر لیں اور کرنے کے بعد چونکہ ہمارے در دو فگر یوز ہونے ہیں ال بیز اور کے جی تو آپ نے ادھر فٹ اگر آپ کا یونٹ فٹ ہے تو اس کے لیے ون فورٹی فائیو کی فگر آپ ادھر لکھ دیں اور اس کے ساتھ آلٹرنیٹ جی ادھر کے جی لکھا ہوا ہے تو ادھر ٹو تری تری زیرو آپ ادھر لکھیں اور انٹر کر دیں تو یہ آپ کی ملٹیپائیٹ پلائی جو ہوئے گی ڈینسٹی کے ساتھ سے ادھر ہوئے گا اگر آپ کے پاس جی ایم ایف کے ساتھ سے جو بھی آپ کے ادھر ویٹ آ رہا ہے یونٹ ویٹ وہ آپ ادھر چینج کر سکتے ہیں یہ چینڈرٹ کے ساتھ سے ابھی آپ دیکھیں اوپر سے آپ یونٹ چینج کرتے ہیں فٹ یا میٹر تو وہ اسی ساتھ میں اس کی ڈینسٹی ادھر سے وہ چینج ہو جائے گی اسی طریقے سے نیٹ ویٹ آف اسفالٹ اس کے لیے فرمولا آپ کے سامنے اسی طرح آپ کیوبک سی ایف ٹی کیوبک میٹر یا ایف ٹی جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائیڈ کر دینا ہے ڈینسٹی آف سوالٹ کے ذریعے تو یہ آپ کا نٹ آ جائے گا اسفالٹ کا تو آپ ادھر سے اسی طرح اسسی طرح ایسو کرلے اور کیوبک子 Principal آپ جو کالا ہے اس کو connect کرنے کے بعد ملٹیپلائیڈ وای اس پر اسواالڈ کو آپ نے اس کا ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے آیا تھا اس کا نٹ آ جائے گا اس کا کہ آپ کے سامنے اتنی ویڈ اسفالٹ آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ فیٹ میں کریں گے وہ چین ہو جائے گا اور آپ میٹرز میں کریں گے تو وہ آپ کو میٹرز کے حساب سے دے گا آپ دونوں طریقے سے آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں جو اسی طریقے سے اس کا نیچے یونٹ کو آپ اوپر سے کپی کر لیں اور نیچے پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے سیم تو سیم ہو ہی آ جائے گا اگر میٹرز کے اندر ہے تو کیجی میں بتایا گا وہ اور اگر فیٹس کے اندر ہے تو وہ لبیز کے اندر پونٹس کے اندر ہے وہ آپ کو بتائے گا تو اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیں تو یہ آپ کو سامنے کمپیکشن فیکٹر لگا ہوا ہے کہ آپ نے جو سیڈ کو لے کر رہی ہے ظاہری بات ہے وہ لوز اور کمپیکٹڈ کا تھوڑا بہتا فرق ہوتا ہے میرے پاس جو سکشن یوز ہو رہا ہے وہ وان پوائنٹ ٹو ایٹ سے لے کے وان پوائنٹ ٹری پرسنٹ تگ اس کا کمپیکشن فیکٹر آتا ہے مرجن یہ پرسنٹیج میں آئے گا مرپس کا یونٹ جسی طریقے سے آپ نے نیٹ ویٹ جو آپ کا سفارڈ ہے تھا اس کو ملٹیپلائیڈ بائی کمپیکشن فیکٹر کے ساتھ کر دینا ہے یہ آپ کا گراس ویٹ یا ٹوٹل ویٹ آ جائے گا سفارڈ کا جو کوئی آپ کو سیڈ کی اوپر کمپیکشن کے ذریعے آپ کو ریکوائیڈ ہوئے گا کہ آپ نے اتنی کیوک اتنے ٹائن سفارڈ آپ نے ملگانی اور یہ کمپیکٹ ہو کے اتنا ہو جائے گی آپ ادھر اپنا کمپیکشن فیکٹر اسے سامنے لگا سکتے ہیں یہ مختلف کمپیکشن فیکٹر مختلف جی ایم ایس کے ساتھ سے ہوتا ہے تو آپ اسی طریقے سے جو بھی کمپیکشن فیکٹر آپ کا لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دیں میں ادھر وائن ٹوائٹی کے ساتھ سے لگا دیتا ہوں اور ساتھ میں ادھر اس کا یونٹ لگا دوں گا یہ ہمارے پاس ٹوٹل ویٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کے جی کے اندر آیا ہے اس سے نیچے ابھی ہم نے اس کو اگر ٹن کے اندر ڈیوائٹ کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے آپ نے کیسے کرنا ہے تو اسی طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے آپ اوپر سے جو بھی یونٹ چینج کریں گے وہ چینج ہو جائے گا کے جی کے ساتھ سے آپ نے ٹن کرنا ہے تو ٹوٹل ویٹ آزنڈ اور پونٹ کے اندر آپ نے کرنا ہے تو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ٹو زیرو فور آپ کریں گے تو یہ آپ کا ٹن کے اندر آ جائے گی پوری فگر آپ کی جس لنکہ یہ میں ابھی ٹن کے اندر کر رہا ہوں تو یہ میں پاس ٹو نائن ایٹ ٹو پور زیرو ڈیوائیڈ بائی ٹوزنڈ کیا تو میں پاس ادھر ٹوٹل ویٹ نائن ٹن آ گیا تو اسی طریقے سے پونٹس کے اندر میں آپ کو کروں گا تو ادھر وائن تھائٹی ٹری وائن تھائٹی فائی پونٹ ٹری وائن ایٹ ٹن آ جائے گا تو اسی صاحب میں آپ نے سوارمولے کو جوائنڈ کر کے لکھنا ہے اوپر جس طریقے سے ہم نے لکھایا گا اگر یونٹ میٹرز ہے تو اس کے لیے کیجی ڈیوائیڈ بائی ٹھاوزنڈ آئے گا اور اسی طریقے سے ال بیز ہے تو ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو زیرو فور آئے گا تو آپ اسی طریقے سے ایف کی کمان لے لیں اور یونٹ آپ کے پاس اوپر جو ہم لکھا تھا اس کو ہم نے بنایا تھا اس اوکل ٹو ایم کمہ اور بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد اوپر جو آپ کے پاس فگر آئی تھی کیجی کے اندر اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹھاوزنڈ کر دیں اور آلٹرنیٹ کمہ لگانے کے بعد بریکٹ لگائیں اور اسی کالم کو دوبارہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو زیرو فور کر دیں تو یہ آپ کا دونوں قسم کے اندر فارمولا ایک ہی میں یوز ہو جائے گا اسی طریقے سے اوپر سے آپ جو بھی فگر آپ چیئے نہیں کریں گے تو یہ آپ کو پاس ٹن میں آ جائے گا فیٹ والا یونیو ہے آپ کا ایٹ پوائنٹ فور ٹو ون اور میٹرک کے اندر آپ کا ٹو نائٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فور زیرو اسی طریقے سے اب یہ آپ نے دم ٹرک کی کلپلیشن کرنی ہے دم ٹرک کے اندر ایک کے اندر میکسیمم ٹوئنٹی فور ٹن سے لے کے تھارٹی سکس ٹن تک مال جاتا ہے وہ آپ کی سیڈ کے اوپر دمپر کی کنڈیشن کو بھی ڈپینٹ کرتا ہے اس کی آپ کلپلیشن کر کے اس کا ویٹ آپ نکال لیں اس کے اندر کوانٹیٹی نکال لیں ٹوئنٹی فور میرے پاس ادھر یوز ہو رہا ہے تو ادھر میں اس کا ویٹ ٹوئنٹی فور ٹن لکھوں گا اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹن کے اندر کر دوں گا تو میرے پاس ادھر ٹوئل پوائنٹ فور ٹو سیون ٹوٹل ڈم ٹرکس آ جائیں گے وہ اسی طریقے سے اگر فیٹس والا ہے آپ کا تو میں اس کو بھی ادھر سے چینڈ کر دوں گا تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طرح اسفالڈ بیس سکورس کے بھی کوانٹیٹی کلپلیشن کے لیے سی ایف ٹی بنانے کے لیے سی ایف ٹی بنانے کے لیے سی ایف ٹو سیم وہی لیندھ ویرث اور ٹھکنس کو آپ ملٹیپلائیڈ بائی کر دیں گے اس کے بعد یہ وہ آپ نے ادھر اس فائلڈ کا اس فائلڈ بیرنگ کا آپ نے جو فارمولا بنائے تھے وہ یہ آپ سیم تو سیم ادھر کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں گے اس کے اندر صرف آپ کا ٹھکنس کا فرق آیا گا باقی آپ کا پورا کا پورا سٹم وہی رہے گا آپ ادھر سے آپ جو بھی ٹھکنس آپ چینڈ کریں گے تو آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ اور پہ جو آپ کے پاس سامنے پورشن آ رہا ہے کمپیکشن فیکٹر کا ون پائنٹ ٹو ایٹ سے لے کے ون پائنٹ ٹو تھری سے لے کے ون پائنٹ ٹو سکھ تک آ رہا ہے میرے پاس سیدھا تو اسی طریقے سے جو بھی کمپیکشن فیکٹر ادھر آپ کا آ رہا ہے تو آپ ادھر سے اس کو چینڈ کر دیں گے تو باقی سیم تو سیم آپ کا وہی رہے گا اسی طریقے سے آپ ویٹ آف ٹوٹل اس فائلڈ جو ہے آپ کا ادھر آ جائے گا اور نیچے ڈم ٹرک آپ کا جتن ایک ڈم ٹرک کے اندر آ رہا ہے آپ ادھر سے لکھ دیں تو نیچے آپ اس کو ڈوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کا پورے کا پورا اس حساب میں آ جائے گا اسی طرح اسوالڈ ویرنگ اور بیس کا آپ کر دیں گے وائٹر باؤن میک ڈم کے ذریعے ایوریج ویرث کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کے سامنے میں کراس سیکشن اوپن کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹر باؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو سائی سلوپ کے اندر اس کے سلوپ نظر آ رہی ہے وان ان وان کی اگر یہ آپ کے پاس ٹیڈ ہے تو آپ نے سیدھی لکھ دینی ہے اگر یہ آپ کے پاس سلوپ کے اندر ہے تو آپ نے اس کی ٹاپ ویرث اور باٹم ویرث لے کے اور اس کا مین نکال کے اس کی آویج لینی ہے اور وہ ویرث آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے یہ آپ کی نزدیک ترین ویلیو ہوئی گی جس طرح میں جسے کر دیتا ہوں کہ اس کی پرمائش میں کر لیتا ہوں وائٹر باؤنڈ کی تاریریو ایسی طریقے سے وائٹر باؤنڈ کی جہو باٹəم ویرث میں پاس ہے اس کو لے کہ میں اس سے سینٹر تک کی چیک کر لیتا ہوں تو یہ میں پاس آ رہے ہی ہے تھرین پائنٹ تھری ون تھری یہ میں دخل دونوں گا ہمیں دونوں ویرثوں کا مین لوں گا اور مٹ کہوں گا فول ویرث کے لیے تو آپ نے Бھی اسی طرح ترین دیکھ لینا ہے سیکشن کا اگر یہ آپ کے پاس سلوب کی اندر ہے تو آپ نے اس کی دونوں ورثیں لینی ہے ٹاپ کی اور باٹم کی اور اس کے بعد اس کو آپ نے اس کو ادھر انٹر کرنا ہے تو وہ آپ کا جو ریزلٹ آئے گا وہ زیرے زیرے آئے گا اسی طرح میں آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں میرے پر ٹاپ ورث آئی تھی تھائن پوائنٹ زیرے زیون اور باٹم ورث میرے پاس آئی تھی تھائن پوائنٹ تھری وان تھری ادھر میں لکھ دیتا ہوں اس کے سامنے اس طریقے سے اس کا آپ میرے نکال لیں دونوں کا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لیک ضرور کیجئے اسی طرح ریڈن ون ورث 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 ڈیواڈڈ بائی ڈو کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس میرے آ جائے گی اور میرے ثریٹین پوائنٹ وان سکس منٹک بلائی ٹو کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل ورث پیوемонٹ کی آپ کی آ جائے گی اگر آپ اپنی ٹوٹل کر دیں گے میرے پاس آئی ہے ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹری ٹو زیرو تیسی طریقے سے تھکنس آپ نے وہی لکنی ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر دینی ہے اور اس کا کیو بک میٹر یا کیو بک فٹ آپ نے اس کا مٹری نکال لینا ہے ملٹیپلائی روائی کر کے لینتھ ویرس اور تھکنس کے ساتھ اسی طریقے سے جو آپ نے پیچھے اس کے بنائے تھے کالن اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ سٹون ڈٹس ہے آپ کے سامنے کا وارٹر باؤنڈ یا ایگریگیٹ بیسٹ کورس یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر تھارٹی پرسن سے لے کے فورٹی فائی پرسنٹ لگ کا مٹریل یوز ہوتا ہے یہ آپ کی سپیسیفیکشن یا باقی چیزوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے جدنے پرسنٹ یوز کرنا ہے اس کی پرسنٹیج آپ ادھر پر بنا دیں اسٹون ڈسٹ کی اور آپ کے پاس جو سی ایف ٹی وارٹر باؤنڈ کی نیٹ آئی تھی اس کے اندر سے ملٹیپلائیس کو کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی کوانٹیٹی آ جائے گی اسٹون ڈس کی اسی طریقے سے آپ اس کی جتنی پرسنٹیج بھی آپ لکھنا چاہیں گے لکھیں گے اور یہ آپ کے نیٹ وارٹر باؤنڈ کے اندر اس کی کوانٹیٹی آ جائے گی ڈمپر کی تو وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی کوانٹیٹی ادھر اسٹون ڈسٹ کی نکال لینے ہیں اور اس کے سامنے اس کا یونٹ لگ دینا ہے کمپیکشن فیٹر وارٹر باؤنڈ کا وین ٹوانٹی فیو سے لے کے ون تھوٹی فیو تک ہے یہ پتھر کے اوپر ڈپائنڈ کرتا ہے کتنا کرنا ہے تو ادھر سے میں آپ کے سامنے وان پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ یوں کمپیکشن فیکٹرز کا لگا دیتا ہوں اور اس کے نیچے ہماری ٹوٹل کوانٹیٹی نکلے گی جو ہم نے نیٹ کوانٹیٹی نکالی تھی ملٹیپلائیڈ بائی سکیل فیکٹر کر دیں گے تو آپ کو پاس ٹوٹل کوانٹیٹی واٹر باؤنڈ کی آ جائے گی جو کہ یوز ہوگی کمپیکشن ہونے کے بعد اسی طریقے سے یہ وان تھائٹی سکس پوائنٹ سکسین آپ کے پاس آ گئی ہے اور اس کے نیچے آپ ادھر سے یونٹ سے سکے لگا دیں جو بھی لگانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی ویٹس نکال لیں گے اور سٹون ڈسٹ کی پوائنٹیٹی بھی آپ اسی طریقے سے کلپلائیڈ کر رہے ہیں ڈمپ ٹرک ڈمپ ٹرک کے اندر ون کبک میٹر کے اندر ون ڈمپ ٹرک جو نارمل ہی چلتا ہے وہ ایٹ فیفٹی سی ایف ٹی کا ہم ہر پاس چار رہا ہے آپ اپنے احساب سے ڈمپر کے موائش کر کے ڈمپر سے ہیں ٹرالیز ہیں جو بھی چیز ہے اس کی آپ امائش کر کے اس کا ایک ایریا سی ایف ٹی نکال لیں اور اسی سی ایف ٹی کو آپ نے دونوں کو بھی ڈوائٹ کا دینا ہے فیٹس کے اندر اور میٹر کے اندر یہ دیکھیں میرے پاس جو فیٹس کے اندر سی ایف ٹی کے اندر ایٹ فیفٹی سی ایف ٹی اور کیوبک میٹر کے اندر ٹو فور زیرو نائن ٹو اس کی ویلیو آئی ہے تو میں نے ایسی طریقے سے یونٹ اس اکال ٹو ایف کرنے کے بعد اس کی فگر لگ دینی ہے ایٹ فیفٹی اور آلٹرنیٹ یونٹس کا ٹو فور زیرو نائن ٹو فورز کی کیوبک میٹر کے اندر قوانٹیٹی ہے تو وہ کر دینی ہے ایدر تاکہ اگر میں نے فیٹس کے اندر کام کرنا ہے تو وہ میرا فیٹس کا یونٹ یوٹ کر رہے اور میٹرز کے اندر کرنا ہے تو وہ میٹرز کی فگر کو یوز کر رہے تو اسی طریقے سے ڈمٹس وارٹر باؤنڈ کے جو ٹوٹل آئیں گے آپ ادھر سے ایز ایکال ٹو کر لیں اور ٹوٹل قوانٹیٹی ڈوائیڈڈ بائی ڈمپرس ون ڈمپر کو مٹریل اس کے اندر سے آپ اس کو ڈوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس ادھر ڈمپر کی کوانٹیٹی آ جائے گی اور اسی طریقے سے نیچے اس کے سٹون ڈسٹ کے مطلق جتنی آپ کی کوانٹیٹی نکلی تھی اس ایکالٹو کرنے کے بعد سی ایف ٹی کے اندر جو سٹون ڈسٹ آپ کی آئی تھی ڈوائیڈ بائی فیٹس پر ڈمپر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں کوانٹیٹی آ جائیں گی واتر بائنڈ کی اور سٹون ڈسٹ ڈونوں کی کوانٹیٹی ڈونوں کے ڈمپرس کا کوکنے ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اسی طریقے سے نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں سب بیس سب بیس کے اندر ابھی سیم ٹو سیم وہی آپ نے جو ایوریج دینی ہے وہ ٹاپ اور باٹم کے ساپ سے دینی ہے ٹاپ اور باٹم کی ورث کو آپ ملٹ پلس کرنے کے بعد اس کا مین آپ نکال لیں اور جو ورث آ رہی ہے ٹوٹل ورث وہ آپ نے اس کے اندر انٹر کرنی ہے اس کے بیار آپ نے اس کو نہیں کرنا اگر آپ کو پاس سائیڈ سلوپ نہیں ہے اس کی پیمٹ کی سیدھے سیدھ ہے تو پھر آپ نے ٹوٹل ورث اس کی دینی ہے ادھر میں پاس کی ورث آئی ہے ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ ایٹ ٹو ایٹ تو اس طریقے سے ہم اس کی ایوریج ورث دے دوں گا اور ساتھ اس کی تھکنس ہو جا رہا ہے ادھر دوں گا اس کے بعد اس کا وہی سب بیس کا آپ میں سی ایف ٹی نکال لیں ہیں لینٹھ ورث اور ٹھکنس کو ملٹی پلائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس نیٹ ویٹ نیٹ سی ایف ٹی آ جائے گا آپ کے پاس نیٹ کوئنٹیٹی آ جائے گی سب بیس کی اسی طرح سب بیس کا اس کمپیکشن فیکٹر آپ لگا دیں گے ون ٹوئنٹی فیو سے لے کے ون ٹائٹی فائیو کے درمیان میں ہیں تو ادھر سے میں ون ٹوئنٹی سیون اس کا لگا دوں گا اور در سے نیٹ کوئنٹیٹی ملٹی پلائیڈ بائی اس کمپیکشن فیکٹر میں ادھر کر دوں گا تو یہ میرے پاس اس کی ٹوٹل کوئنٹیٹی آ جائے گی یا گراس کوئنٹیٹی آ جائے گی کہ جو میں نے سب بیس ہمیں سائیڈ کے اوپر کمپیکشن کے بعد چاہیے تو اس کی کوئنٹیٹی ہمارے پر سامنے آئے گی اسی سامنے آپ اس کے ڈم ٹرک نکال دیں یہ ہم نے پیچھے اس کی نکال دی تھی اس کا سسٹم تو اس کو آپ کپی کر کے پیسٹ کر دیں سیدھا نیچے اور یہ اسی طریقے سے آپ نے جو ادھر اس کا فارمولا لگایا تھا آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا پورا آ جائے گا در سے آپ اسی طرح اس کے یونٹس کو آپ کپی کر کے پیسٹ کر دیں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہم میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ اپنے کام کرتے ہوئے پورا کا پورا اپنا پروگرام اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو سائٹ کے پر دو میٹری ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے یہ آپ ایک فارمولا بنا دیں فرشیٹ بنا لیں تاکہ آپ کے سامنے وہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ بنے یہ اس حساب میں آپ کام کرتے ہوئے اپنے ڈمپرز اور اپنے چیزوں کو بنا سکتے ہیں یونٹس اس کے اندر دونے یوز ہو رہے ہیں پھر سو اور میٹر کے اندر یہ دونوں کام ہیں آپ جس طریقے سے بھی کام کرنا چاہیں اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اس کے اندر وارٹر باؤنڈ سب بیس کی ایوریج ویرس کو آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے اس سے سامنے اگر آپ دیں گے ایوریج ویرس کے ذریعے تو یہ آپ کی کوائٹٹی نزدیک ترین ہوئے گی اس کے ساتھ کمپیکشن فیکٹر ویارہ کو آپ دیکھ لیں جو جو آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ کے پاس سٹینڈڈ کمپیکشن فیکٹر میٹری کے ساتھ سے ہوتے ہیں جسی طریقے سے جو بھی آپ جس طریقے سے بھی آپ میٹرز یا فٹس یونٹس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں کام کر کے تو یہ اپنا پوری شیٹ بنا سکتے ہیں میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ